گردوں کی پتھوی ایک نہائے تکلیف دے بیماری ہے پاکستان میں تقریباً پندرہ آبادی اس کا شکار ہوتی ہے ہر سال آدھے ملین سے زائد افراد گردے کی پتھوی کے مسائل کے لیے امرجنسی روح میں جاتے ہیں پتھوی گردوں سمیت پیشاب کی نالی اور مسانے میں ہو سکتی ہے باقی بچوں میں گردوں کی پتھوی بڑوں کی نسبت کم ہوتی ہے لیکن دماؤالے بچوں میں کچھ زیادہ امکان ہو سکتے ہیں گردے کی پتھوی کیا ہے عام طور پر آپ کے گردے پیشاب بنانے کے لیے آپ کے خون سے فضلہ نکالتے ہیں جب آپ کے خون میں بہت زیادہ فضلہ ہوتا ہے اور آپ کا جسم کافی پیشاب نہیں بنا رہا ہوتا ہے تو آپ کے گردوں میں کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ کرسٹل دوسرے فضلہ اور کیمیکلز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ ایک تھوست چیز گردے کی پتھوی بن جائے جو اس وقت تک پڑی ہوتی جائے گی جب تک کہ یہ آپ کے پیشاب میں آپ کے جسم سے باہر نہ نکل جائے باقی گردے کی پتھوی ریت کے ایدانے کی جتنی چھوٹی یا گوز کی گیند کی جتنی بڑی ہو سکتی ہے گردے کی پتھوی کی علامات عموماً گردے کی چھوٹی پتھوی درد یا دیگر علامات کا سبب نہیں بن سکتی یہ خاموش پتھر جسم سے پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہیں لیکن جب یہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے یا بہت بلی ہو جاتی ہے تو پھر مریض کو علامات ہو سکتی ہیں جیسا کہ درد کے ساتھ مطلیہ الٹی ہونا دو اکمر کی ایکہ دونوں اطراف میں شدید درد کا ہونا اور درد کمر سے پیٹ کی طرح جاتا ہے تین پتھوی کا درد لہروں کی شکل میں لگا اور شدت اختیار کر دے گا چال بخارہ سلوی کا لگنا پانچ پیشاب میں خون اور بدبوہ عبر آلود کا نظر آنا اور پیشاب کرتے وقت درد محسوس کرنا شے زیادہ کسرت سے پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس کرنا گردے کی پتھوی کی وجوہات سلیش رسک سیکٹر یوں تو گردوں کی پتھوی پانچ قسم کی ہو سکتی ہے جس میں سب سے زیادہ کیلشیم آکسیلیٹ پچھہتر اور یوگ ایسیڈ ڈس کی پتھوی ہوتی ہے ہر قسم کی پتھوی کی الگ وجوہات ابیماری ہو سکتی ہے ابیماری ہو سکتی ہے کم پانی پینے کی عادت کا ہونا ڈیہائیڈیشن موروسی طور پر پتھوی کا ہونا بار بار پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہونا ہے پیشاب کی نالی میں رکاوت کا آنا ویٹامن سی یا کولیشین والی دواؤں کا بے حد استعمال کرنا لمبے عرصے تک شگر کا مریض رہنان ہائپر پارتھارہ امزم کی بیماری کا ہونا گردوں کی پتھوی کی تشخیص و علاج تشخیص اور علاج کیلئے دکتر سے رجوع کریں گردے کی پتھوی کا علاج اس بات پر منحصر ہے کی پتھوی کا سائز کیا ہے یہ کس چیز سے بنی ہے اس سے درد ہو رہا ہے یہ پیشاب کی نالی کو روک رہا ہے یا نہیں عموماً الفراساؤن سے گردے کی پتھوی کی تشخیص کی جاتی ہے لیکن سیٹی سکین سب سے اچھا ٹیسٹ مانا جاتا ہے باقی پتھوی کا علاج پتھوی کے سائز اور مریض کی حالت پر دیپن کرتا ہے دس میلی میتر سے چھوٹی پتھوی کو میڈیسن کے ذریعے اور واسر مقدار میں پانی پینے سے پیشاب کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے جتنا چھوٹی پتھوی ہوگی اتنا پتھوی نکلنے کی چانسز زیادہ ہوں گئے جیسے پانچ میلی میتر سے چھوٹی پتھوی کے تقریباً ستر پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں پیشاب کے ذریعے نکلنے کے اور دس میلی میتر سے زیادہ پتھوی کے صرف بیس پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں جس مریض کی پتھوی میڈیسن سے نہ نکل سکے تو پھر اس کے لئے شاک ویو لیتھو چھوٹی پسی اور دیگر سازری کی جا سکتی ہے